موسیقی کرتے ہیں تو باقی پھر جیسے جیسے پارٹسپینٹس آئیں گے وہ شامل ہوتے جائیں گے کوئی ہے جو پیزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئیسٹن ابھی جیسے جی میں نے رائٹس دے دی ہیں آپ کو تو اب آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں ہے آپ نے جیسے پر سکرین ہو رہی ہے جیس میں سٹارٹ کروں جی جی سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن آج کا ہمارا جو قویسٹن ہے وہ ہے پہلین رام لینکلیسٹ پہلین رام لینکلیسٹ کہہ رہا ہے کہ گیمندی ہیڈ آف سنگلی لینکلیسٹ ریٹرن تو ایف پیٹی زیفرین رام ہمیں لینکلیسٹ کا ہیڈ جیا گیا ہے اور ہمیں ریٹرن ٹرو کرنے اگر وہ پہلین رام لینکلیسٹ ہے پہلین رام کا مطلب سر سکرین پہلین ڈرام کا مطلب یہ ہے کہ پہلین ڈرام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں آپ کی سکرین جو ہے نا وہ شیئرنگ سٹاپ ہو گئی ہے جی پروسس ہو رہی ہے جی پروسس ہو رہی ہے جی اب ویزیبل ہے پہلین ڈرام لینکلیسٹ کا مطلب ہے کہ اگر ہم اسے ریورس کریں تو پھر وہی نمبر بان جائے یعنی کہ اگر یہ فرسٹ لینکلیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمیں یہ دیا ہوا ہے 1221 اگر ہم اس نمبر کو ریورس کریں تو اگر ہم یہ ریورس کرتے ہیں یہ انڈ پر جو ہمیں ون دیا گیا ہے پہلے اسے لکھیں گے پھر تو کو لکھیں گے اس ٹو کو اس ٹو کو لکھیں گے پھر جو ہے یہ والے ٹو کو لکھیں گے اور انڈ پر یہ والے ون کو لکھیں گے یہ ریورس کرنے سے وہی نمبر بان گیا تو یہ اس کا مطلب ہے یہ پہلے ڈراما ہے دوسری اگزامپل کی بات کریں تو یہ ون اور ٹو دیا گیا ہے اگر ون اور ٹو کو ہم ریورس کریں گے تو وہ ٹو اور ون بنے گا یہ نمبر سے سیم نہیں ہے تو یہ اس صورت میں ہم فاؤز ریٹرن کریں گے پسچن میں یہ بتایا گیا تھا سلوشن کی طرح چلتے ہیں اگر کوسٹن کلیر ہے جی اگر کسی کو کوسٹن کلیر نہیں ہے تو وہ بھی پوچھ لے یہ سلوشن میں یہ کیا کہ یہ پرو یوز کیا کہ سب سے پہلے میں ایک ایمٹی لیسٹ لے رہا ہوں اور اس میں ساری ویالیوز اپینڈ کروں گا جیسے جیسے لنگلیس کو ریورس کرتا جاؤں گا اور ایک ایک ویالیو کھار کے پینڈ کرتا جاؤں ریورس کروں گا اور چیک کروں گا کیا دونوں جو لیسٹ ہم نے بنائی تھی پہلے ہی اور ریورسڈ لینک لیسٹ وہ ایک ویال ہیں تو اگر اس صورت میں ہوگا تو وہ پرویٹرن ہو جائے گا یہاں تو اسے ڈرائرن کرتے ہیں تو کلیر ہو جائے گا سب سے پہلے میں نے یہ وائلوپ لگایا جب تک ہیڈ نال نہیں ہو جاتا ہے وائل ہیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہیڈ نال کو پوائنٹ نہیں کرتا تو فرسٹ ایٹریشن میں ہیڈ جو ایڈ نال کو پوائنٹ کر رہا ہوگا اور پھر میں کیا کر رہا ہوں کہ ایک جو ایڈ نک ایک لیسٹ میں بنا رہے کسی یہ لیسٹ مان گئی یہ لیسٹ مان گئی اور اس میں فرسٹ ایٹریشن میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ س.append- head.value Head initially pointy1 اور head کی value 1 ہے 1至1 جہاں پہہ رہا سب سے پہلے بارڈ get کہ ein جہاں پہلے بارڈ ہرڈ کی ویلیو یہ ٹو یہ ایدھر اپنڈ ہو جائے گا پھر ہرڈ is equal to head.net ہرڈ جو ہے وہ اس ٹو کو چھوڑ کر اس ٹو پر پوائنٹ کرنے لگ جائے گا پھر نیکس ٹائٹریشن میں چیک کریں گے کیا ہرڈ نال ہے یہ کنڈیشن ابھی نہیں ٹو ہی وائی لوب کے اندر جائے گا تو ہرڈ کی ویلیو اگین یہاں پر اپنڈ ہو جائے گا یہ پینڈ ہوگی نیکس ٹائٹریشن میں پھر ہرڈ کو آگے کر دیں گے اور چیک کریں گے کیا ہرڈ نال ہے ہرڈ ابھی نال نہیں ہے پھر اگین یہ وان جو ہے یہ بھی اپنڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہرڈ کو جب آگے کریں گے یہ وان کے آگے جو ہے نا مل پڑا ہے یہ نال کو پوائنٹ کرنے لگ جائے گا اور یہ وائی لوب سے باہر نکلائے گا اس کے بعد یہ اس کے بعد ریٹرن کرنے ہیں جو ہماری یہ لینک لسٹ بنی ہے نا یہ سوری یہ لسٹ بنی ہے یہ وائی لسٹ اور یہ اس کا مطلب ہے اس ڈبل کولن مائنس من کا مطلب ہے کہ یہ جو لسٹ ہم نے بنائی ہے نا اس کو ریورس کار دے ریورس کردہ تو اگین وہ ہی بن جائے گی وہ ہی صورت میں یہ درور ریٹرن کر رہے ہیں یہ صاحب کو کلیر ہے یہ 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 صرف میری ڈیسٹینڈک کیلئے یہ ہم ایک لسٹ جنریٹ کر رہے ہیں اور اس میں یہ نوڈ بائی نوڈ جتنی بھی اس کے ایلیمنٹس ایجو ویلیوز ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ ایڈ ہو رہی ہیں ایسے ہی ہے نا اور بعد میں ہم ان کو ریورس کر کے شو کر رہے ہیں تو اس میں مطلب یہ کس پیسز کے اوپر یہ مطلب ڈیسائیڈ کر رہا ہے ایک کمپیریزن کیسے کر رہا ہے ان ایلیمنٹس کا کہ یہ پیلنڈروم کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں اور کمپیریزن اس طرح کر رہا ہے کہ اگر جو ہمارا یونیکلیس جس نمبر پر ریپریزنٹ کر رہی ہے نا ایگر ریورس کرنے کے بعد پھر وہی نمبر بن جا ہے تو وہ پہلنڈروم ہوگا اچھا چھا ٹھیک 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 دیکھی سار یہ سیکنٹ 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 اگزیمپلoru ڈرائے رانے کا رہا ہے آئیکن پھر رہا ہے جی سیکنٹ اگزیمپل میں میں پھر میں لوگ لیسٹ ہو ای coating اور سب سے پہلے ہımارا وہ پوائنٹ کر رہا ہے فسٹ نوڈ کو یہ rapping ون کو ون کو کر رہا ہے پوائنٹ اور پھر ہمارا نل نہیں ہے اس وائی جو لیس ٹیس میں ہیڈ کی ویلیو اپنڈ ہو جائے گی یہ ون ون ادھر آگیا اور ہیڈ کو ہم اسائن کھا رہے ہیں ہیڈ کا نیکس یعنی ہیڈ اس کو چھوڑ کر اب تو کو پوائنٹ کرنے لگ جائے گا پھر اگین اوپر وائلوپ میں جائے گا چیک کرے گا ہیڈ نل ہے لیکن ہیڈ نہیں نل وائلوپ کے اندر جائے گا اور اس ڈاٹ اپنڈ ہیڈ ڈاٹ ویلیو یہ ویلیو یہ ٹو جو ہے ادھر اپنڈ ہو جائے گا اور ہیڈ کو ہم آگے کار دیں گے یعنی کہ ٹو کے نقص پر نل پڑا ہے تو یہ نل کو پوائنٹ کرنے لگا جائے گا وائلوپ سے ایزٹ کرے گا اس کے بعد ہم اس لیس کو جب ریورس کریں گے یہ جو لکھا ہے اس ڈبل کولن مائز وان یہ لینک لسٹ کو ریورس کر دے گا ٹو پہلے آ جائے گا وان بعد میں آ جائے گا جب ہم اس دونوں کو کمپیر کریں گے ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ اس ڈبل ایکوال ٹو ریورس جو اس ہے اس کے لیکن یہ ایکوال نہیں ہے تو اس صورت میں یہ فاظت سے نکار دے گی یہ سار کلیر ہے آپ جی جی بالکل کلیر ہے اس کو اور رن کر لیں گنا جی ڈبلgie بھی experiment جی ڈبلڈ ٹو ریورس میرے پاس ایک اور اپروچ ہے اس کے اندر ہم جاسے کہ یہاں پہ سپیس کمپلیکسٹی آف اینڈ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم کانسٹینٹ کے اندر ٹائم تو آف اینڈ نہیں ہوگی بات سپیس کانسٹینٹ ہو جائے گی میرا خیال ہے کہ شاید جو ٹو پوائنٹر اپروچ ہم یوز کرتے ہیں میں بھی یہاں پر وہ بھی اس کی جا سکتی ہے ٹو پوائنٹر اپروچ یوز نہیں ہوگی کیا یہ ایک سنگلی لینک لسٹ ہے اس طرف کو جائے گی بیک کی طرف ہم اس کو نہیں لے کے آ سکتے جیسے ہم ٹو پوائنٹر کو جانتے ہیں اگر ایک پوائنٹر ہم یہاں پہ رکھیں سٹارٹنگ والے وان پہ اور ایک پوائنٹر اینڈ پہ رکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں تو کمپیرزن کرتے رہے ہیں اور اس کو واپس کو لائیں اور اس کو آگے کرتے جائیں تو بٹ ان دس کے یہ سنگلی لینک لسٹ ہے یہ possible نہیں ہے بیک کی طرف آنا آگے کی طرف جانا possible ہے بٹ بیک کی طرف آنا possible نہیں ہے نہیں آہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مطلب ہم اسے فاس لوگ پوائنٹر استعمال کر کے میڈ پوائنٹ نکال کے کمپیرزن کرو ہاں جی ہاں جی وہی میں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ اوفال ہم کیا کہہ رہی ہیں اس کا میڈ نکال لیں جو بھی میڈ ڈائے ٹھیک ہے میڈ کو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد ہم کیا کہہ میڈ سے اگلی والی ریسٹ ہے نا لنگ لسٹ بچی ہے اس سے آگے اس کو کیا کریں ہم ریورس کر دیں کیا ریورس کرنے کے بعد ہم کیا کریں کمپیرزن کریں جو انسی ریورس والی آئی ہے اور جو انسی اریجنل لسٹ تھی ہمارے پاس میڈ سے پہلے اس کو نہیں نا ہم نے ریورس کیا تو اریجنل لنگ لسٹ جو پڑی تھی ہمارے پاس اس کا اور ریورس والی کا اور تب تک ہم کمپیرزن کرتے رہے جب تک ویلی برابر آتی جا رہی ہے اگر برابر آتی جا رہی ہے تو کانٹینل رکھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن جیسی ویلیو ایک ان ایکوال آتی ہے برابر نہیں آتی تو اسی وقت جا کرے ریٹرن فالس کر دے یہ میں اریجنل کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ اریجنل والی کا کمپیرزن کرنا ہے کس کے ساتھ ریورس والی کے ساتھ یہ ایکوال ایکوال ٹو چیک کرنا ہے کمپیرزن کس کے ساتھ ریورس ساتھ ٹھیک ٹھیک ہوگا چلے ہم یہ بھی اپروچ دیکھ لیتے ہیں آہ عبدالہاٹ اس کی جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیں جی سر ٹھیک اگر بات کریں تو یہاں پر ایک وائلوپ لگا ہوا ہے جو کہ وان بائی وان پوری لینک لسٹ کو ٹرائیورس کرے گا یعنی کہ اگر این نوڈ ہو تو این ٹائم چلے گا ٹائم کمپلیکسٹی ہماری اوڈر آف این ہو جائے گی ٹائم کمپلیکسٹی جو ہے وہ اوڈر آف این ہوگی اور اگر سپیس کمپلیکسٹی کی بات کریں تو ہم نے ایک ایمٹی لسٹ لی ہوئی ہے جس میں یعنی کہ این نوڈ آئیں گے تو سپیس کمپلیکسٹی بھی جو ہے نا وہ بھی اوڈر آف این ہی ہوگی لیکن جو وان پر لگا ہونا یہ ایس کولن کولن مایس مان یہ بھی ہے اگر ہم اسے ہود کوڈ لیک کے ریورس کریں نا تو یہ اس کے اندر بھی ہمیں ایک فارلوپ لگانا پڑے گا اور ایک لسٹ جو ہے نا وہ لینی پڑے گی لیکن اس کے علاوہ یہ ایسے بھی ریورس ہو سکتی ہے جیسے وہ تو پوائنٹر اپروس ہے تو اس صورت میں ہمیں ایکسٹر لسٹ نہیں لینی پڑے گی تو اگر وہ اسے بھی کور کرے تو یہ بھی اوڈر آف این ہوگی تو وہ کونسٹینٹ کو ہم اگنور کر دیتے ہیں تو اس لیے اوورال ہماری اوڈر آف این ہی ہوگی سر یہ میں نے ایک اور ٹرائی کیا تھا لیکن وہ سب میشن میں ہوئے ایرر آ گیا ایک ٹیسٹ کیسنگ پاس پڑے گیا سر یہ ٹیسٹ کیس پڑنا یہ ایرر دے گیا تر ویسے یہ میں نے گوگل کیا تھا لیکن گوگل پر بھی یہ سلوشن اس طرح کا دیا ہوا تھا لیکن یہ لیٹ کوڑ پر ساب مٹی ہوا یہ کار کیا رہا ہے یہاں پر سر یہاں پر ہم یہ کاریاں کے لیکٹ لیسٹ کو ٹریورس کرتے جا رہے ہیں اور انٹیجر اپینڈ کرنے کا یہ فارمول ہے یہ انٹیجر اپینڈ ہو رہے ہیں اس میں انٹیجر اپینڈ کرنے کا فارمولہ کیا ہے کہ جو ہمارا n ہے نا اس کو 10 سے ملٹیپلائی کرو اور جو ویلی ہے وہ اس کے بعد ایڈ کر دیں فارکزمپل اگر میرے کے پاس جا ہے یہ 10 ہے اور اس میں میں 5 ہے یہ انٹیجر اپینڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا ہوگا کہ یہ 10 کو ملٹیپلائی کرے گا 10 سے تو یہ 100 بان جائے گا پھر اس کے بعد یہ ہماری ویلیو ہے یہ جب میں اسے پلاس کر رہا ہوں یہ 105 بان جائے گا یہ انٹیجر اپینڈ ہو نہیں کیا یہ فارمولہ یہ کار رہا ہے لیکن جو ان سے ہماری لنکلیس کے اندر ویلیوز ہیں وہ بھی تو انٹیجر ہی ہیں اس کا ہمارا آئے گا آنسر ہی انٹیجر میں وہ ویلیو پھر وہ انٹیجر اپینڈ ہو رہی ہیں یہ انٹیجر اپینڈ کرنے کا فارمول ہے اگر جو ہے نا وہ سٹرنگ ہوتی تو پھر سنگلیس سے ہی اپینڈ وہ پلاس کا اپریٹر یوز کر لیتے یہ فارمول لگنا نہیں پڑتے یہ اتنا جو سلوشن نیچے دیا یہ وہاں سلوشن میں نے گوگل کیا تھا وہ چھوٹے چھوٹے ٹسٹ کےس پاس کر رہا لیکن در جو ایک بڑا ٹسٹ کےس دیا یہ نہیں پاس کر رہا چلے اس کو نا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں ساکوٹ سارا لوجک دیکھنی پڑے گی دوبارہ ہم دوسرا question پر discuss کر لیتے ہیں سر الو کر دیا ہم جی سر الو کر دیا آپ کو آکے جسٹا میں میں سکرین شیئر کر رہا ہوں ہماری سکرین شیئر ہو رہی ہے نہیں ابھی تک تو نہیں سر اب شو ہو رہی ہے جی اب شیئرنگ ہو رہی ہے آن جی ویزیبل ہمارا جو نمبر ہے وہ ایٹ سیونٹین ہے نام اس کا کمپوننٹس ہے ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا ریڈ کرتے ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے تو بعد میں ہمیں اس کا پتہ چاہے گے وہ کمپوننٹس مراد کیا لے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے you are given the head of a link list containing unique integer values اس نے ہمیں بتا دیا کہ جو سی ویلیوز ہوں گی نا وہ یونیک ہوں گی مکس نہیں ہوں گی مطلب دو دفعہ ون نہیں آسکتا دو دفعہ ٹو نہیں آسکتا یونیک ہوں گی ساری ایک ایک دپائی ہوگا اور ساتھ اس نے یہ بتایا کہ ایک انٹیجر ارے بھی ہے جس کا نام نمز ہے اور وہ کیا ہے وہ سب سیٹ لینک لسٹ ویلیوز ہے مین ٹو سے کہ یہاں پہ جو سی ہماری لینک لسٹ ہے نا ٹوٹل ہے اس کی جتنے بھی جو نمز کی اندر ویلیوز آئیں گی نا وہ یہی والی ویلیوز ہوں گی سب سیٹ ہوگی اس سے الگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے آگے اس نے کہا کہہ ڈیٹرن دا نمبر آف کونیکٹیڈ کمپوننٹس ان نمز ٹھیک ہے کمپوننٹس اب وہ کیا مراد لے رہا ہے وہ یہ مراد رہے رہا ہے کہ یہ جتنے بھی جو ویلیوز ہیں نا یہ ہماری کمپوننٹ ہی ہیں ٹھیک ہے زیرو ایک کمپوننٹ اگر ہم ہی دونوں کو آپس پہ کمبائن کر دے زیرو اور ون کر دے تو وہ بھی ایک الگ سے کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے وہ ایبریتنگ جو ان سے لنک لسٹ کے ساتھ جوڑی ایسوسی ایٹ ہے وہ کیا ہے وہ ایک کمپوننٹ ہے آگے اس نے کمپوننٹ کی یہاں پہ ڈیفنیشن ہمیں بتائی ہے کہ کمپوننٹ جہاں پہ کنیکٹیڈ کی ڈیفنیشن بتائی ہے کہ وہ کہنا کیا جارہا ہے کنیکٹیڈ ہے کیا چیز ہے اس نے کہا ہے کہ جو ٹو ویلیوز ہیں نا وہ کنیکٹیڈ ہو کنیکٹیڈ ہوں گی کب جب وہ کیا اپیئر کرنی کنزیکٹیلی کنزیکٹیلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ اپیئر ہوں گی ساتھ ساتھ بلکل ٹھیک ہے ہم اگزیمپل کو دیکھتے ہیں تو اگزیمپل سے ہمیں زیادہ کلیر ہو جائے گا جہاں پہ ہم نے کہا کیا فرسٹ آف آل ہے کہ یہ تو لنک لسٹ کیون ہے زیرو وان ٹو تھری یہ ہمیں پتا ہے اس نے دے دیا ہے ادھر یہاں پہ انپوٹ کے اندر جس بتایا ہے کہ یہ لنک لسٹ ہے اور مین جو بات ہے وہ یہ ارے کو ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے ارے کے اندر کیا کے ویلیو زیرو وان اور تھری ہے اب ہمیں اس نے کہا کہہ ریٹرن ڈا نمبر آف کونیکٹیٹ آہ ریکارڈنگ آہ نا کریں جی کنٹینیو تلہا اوکے یہاں پہ اس نے آگے کہ ہمیں کہہ ہمیں اس نے کہہ کہ نامز جونس یہ نا آپ کے پاس ارے ہے جس کے اندر ویلیوز اوپر اس نے بتا دیا کہ وہ سب سیٹ ہے مینٹو سے جتنے بھی جو ویلیوز ہوں گی نا وہ اس لنک لسٹ کے اندر موجود ہوں گی ٹھیک ہے تو اب اس نے ہمیں بتا دیا کہ زیرو ہے وان ہے اور تھری ہے اب نیکسٹ بات اس نے ہمیں کہا تھا ریٹرن ڈا نمبر آف کونیکٹیٹ کمپونٹس ٹھیک ہے اب کونیکٹیٹ کمپونٹس ہم ریٹرن کرنے تھے اور کونیکٹیٹ کی ڈیفنیشن اس نے یہ بتا دی ہے کہ وہ کنزیکٹیو لی آئے ہوں گی ٹھیک ہے اگر نا ہوں گے تو وہ الگ بھی ہو سکتا ہے بٹ کنزیکٹیو لی ہیں تو اس کو ایک کونٹ کرنا ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب زیرو آیا ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا زیرو ہے تھا ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے کہا کہ یہ کنیکٹیٹ کمپونٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کونٹ کر لیا اپنے پاس لیکن جیسے ہی وان آیا اب وان اور زیرو آپس میں یہاں پہ کیا ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں کنزیکٹیو لی آئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہم نے اس کو الگ لگنی کونٹ کرنا بھی زیرو کو الگنی کونٹ کرنا biased قول اگنی ایک دوسرے کے کونٹ کیا ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ یاکر رہے ہم کو سکتا ہے Because ہم نے اس کو اگنور کر دیا اب ہمارے پاس کوئی کمپوننٹ کنیکٹڈ نہیں ہے ابھی ابھی تک ہم جو ہے وہ ٹو کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب ہم میرے پاس اکیلا ٹو ہے ہم نے دیکھا کیا یہ کمپوننٹ نمز کے اندر موجود ہے اگر موجود ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے ابھی تک کنیکٹڈ ہے سپوز کریں گے ہم اس کے لیے یہ کنیکٹڈ تھا تو ٹو دیکھا ٹو تو آلیڈی ہے انہی اگر ہے انہی ہے تو یہ کنیکٹڈ ہوئی نہیں سکے گا ٹھیک ہے نمز کے اندر تو ہم نے کہا کیا ہم مزید آگے چلے گے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جسٹ آگے ہوئے تھری کو چیک کیا اور تھری کو جب چیک کیا تو تھری نمز میں موجود تھا تھری کو ہم نے کہا دیا کہ یہ کنیکٹڈ کمپوننٹ ہے ہم نے کہا کیا کنیکٹڈ کمپوننٹ تھا تو کاؤنٹ میں ٹو کر دیا اور ٹو کرنے کے بعد ساتھ آگے پیچھے جو ساں دیکھا کہ کیا اس کے ساتھ کوئی ایسا لفظ تو نہیں جوڑا ہے جو کے نمز کے ساتھ ہم کاؤنٹ کر رہے ہوں جیسا کہ اگر یہاں پہ zero one اور three ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں one اور three جو ہے بٹ لنکلیس کے اندر اگر ہم دیکھے تو one اور three آپس میں کنیکٹ نہیں ہے تو بیچ میں آگیا ہے سوری میں آپ کو سٹاو کر رہا ہوں یہ question آیا کہ کسی نے کیا کہ یہ جو نمز ہے وہ کدھر سے آیا ہے یہ والا اس کو در ایکسپلین کیجئے گا ہمیں یہاں پہ جو نمز آئی ہے نا ہمارے پاس چسٹا میرا میں اس کو کہتوں کر لوں یہ جو انسی نمز ہے نا ہے ڈر نمز یہ اس نے ہمیں انپوٹ کے اندر خود دیا ہے جو انسا ہمیں question given ہے نا یہ سارا کچھ اس نے انپوٹ کے اندر given کیا ہے لنکلیسٹ ایک خود بھی given ہے اور نمز خود باقی جو ہم کام کر رہے ہیں نا جو یہ میں بتا رہا ہوں یہ ہم چیک کریں گے code کے اندر اور یہاں پہ ہم نے چیک جس یہ کرنا ہے کہ کتنے components ایسے ہیں جو کہ consecutively آئے ہوئے ہیں consecutively کی اس نے میں نے definition یہ بتائی کہ جو ان سے آپس میں جن سی values ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوں گی جیسا کہ نمز کی اندر جب ہم نے دیکھا zero اور one آپس میں connect ہوا ہے مطلب ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں ہیں zero بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی one ہے کوئی بھی بیٹھ میں ورڈ ایسا نہیں ہے جو کہ آیا ہو ہم نے یہ دیکھا کیا zero اور one دونوں کے دونوں link list میں ایسی پڑے ہیں جیسا کہ اس ادھر پڑے ہیں تو ہم نے دیکھا تو یہاں پہ جونس ہے نا zero اور one وہ آئے ہوئے تھے کٹھے جونس ہیں یہ ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا کیونکہ یہ کٹھے آئے ہوئے ہیں نا جو بھی چیز اکٹھی آئے گی اس کو ہم نے ایک ال ایک کاؤنٹ کرنا ہے پورا ایک جسٹ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ الگ سے ایک جگہ پہ آئی ہے جیسا کہ ہم اگر three کی بات کریں تو three جونس ہے یہاں پہ پڑا تو ہے بٹ یہاں پہ three خود بھی پڑا ہے بٹ اور نہ کہ یہ کسی اور سے کنیکٹ ہوا آئے ٹھیک ہے جیسا کہ two اور three اگر ہوتا تو two three کو ہم الگ سے کاؤنٹ کرتے ٹھیک ہے یا اگر اس کے اندر ننس کے اندر میں کہتا ہوں کہ ننس کے اندر جو ہے نا ننس کے اندر ننس کے اندر ایک zero بھی value ہے ایک one بھی value ہے ایک two بھی value ہے ایک three بھی value ہے ٹھیک ہے اب ہم جب اس کو کاؤنٹ کرنا تھا نا اب in this case ہمیں یہ چیک کرنا پڑنا تھا کہ zero اور one بھی آپس میں connect two ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ابھی count نہیں تھا کرنا بھی کیونکہ ابھی تک ہم نے یہ نہیں چیک کیا کہ یہ two آپس میں اس کے connect تو نہیں ہوا ابھی تو جیسا ہی ہم نے یہ چیک کیا تو two بھی اس کے link list کے اندر ساتھ جڑا آتا جیسا کہ دیکھا ہم نے zero one اور two آپس میں تینوں کٹھے ہی آئے ہوئے ہیں it means ہم نے ان کو الگ الگ count نہیں کرنا ہم نے ان کو ایک whole count کرنا ہے یہ سارا ابھی تک ہم نے کہا ابھی تک ہم نے اس کو whole count کیا لیکن جیسا ہی ہم نے three کو بھی اٹھایا یہاں سے اب یہ پوری کی پوری نمز ارے اٹھائی تو ہم نے دیکھا کہ zero one two three یہ all the elements جو سے نمز کے ہیں وہ سارے کے سارے کہاں پہ ہیں link list کے اندر موجود ہیں اور وہ سارے کے سارے آپس میں connected ہیں کٹھے ہیں مطلب میں کوئی ایسی value نہیں جو کہ الگ سے آئی ہو it means یہ کہ یہ پورے کا پورا جو link list ہے یہ صرف ایک ہی component ہے اس کا جو انسا یہ connected component ہے یہ everything connect ہوئی ہے تو ایک ہی component ہے یہ whole according to this case but according to جو اس نے ہود دی ہمیں نمز zero one اور three اب in this case ہم نے جب چیک کیا zero کو zero ہے تھا ہم نے کہا ابھی تک connected ہے لیکن جیسے ہی one آیا تو ہم نے zero اور one کو ایک کاؤنٹ کیا یہاں پہ ٹھیک ہے میں color change کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا zero اور one کو ایک کاؤنٹ کیا ٹھیک ہے اور ایک کاؤنٹ کرنے کے بعد جیسے ہی آگے ہم نے three کو بھی combine کیا اس کے ساتھ تو ہم نے چیک کیا zero one اور three جو انسا ایک دوسرے کے ساتھ جو انسا connect link list میں موجود نہیں پڑے بھی تو ہم نے کیا کیا ان جو انسا یہ connection ہے نا zero door one three کا ہم نے ان دو اس کو ختم کر دیا connection کو اور کہا کے اکیلے چلو اب three کو ہی ڈونڈو ٹھیک ہے اب جب three اکیلہ ڈونڈیں گے نا ہم نے جس یہ چیک کرنا ہے اب کیا یہ اس کے اندر موجود ہے انگلیس میں اگر موجود ہے تو یہ component ہے لیکن اگر نہیں موجود it means یہ component نہیں ہے ٹھیک ہو گیا question clear ہے جی بلکل clear ہے اگر اسی چیز کو ہم دوسرے الفاظ میں کہیں مجھے کرو کہ ہم basically link list میں consecutive items دیکھ رہے ہیں جو کہ نمز کے اندر بھی اسی فارم میں پڑی ہیں تو اگر وہ consecutive items جو ہیں جو ایک نوڈ دوسری نوڈ کو جو ہے وہ point کر رہا ہے اگر وہ اسی حالت میں نمز میں پڑی ہیں تو ہم ان consecutive سب سب کی سب consecutive terms کو ایک component جانا وہ consider کریں گے جیسے اب zero one یہ consecutive term ہے تو یہ ایک component ہوگا اور اگر اسی فارم میں وہ نمز میں پڑا ہے تو ہم اسی component کہہ کے اپنی output میں count کر لیں گے پھر ہم آگے دیکھیں گے تو نمز کے اندرہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے پھر ہم آگے چلیں گے دیکھیں گے کہ مزید کنزیکٹیو ٹرم ہے ایسی جو کہ نمز میں پڑی ہے تو آگے جائیں گے تو 3 ایک ہمارے پاس ایک ایسی term ہے اسی کیونکہ یہ 3 پرینڈ ہو رہی ہے تو ہمیں آگے جاتے مزید کنزیکٹیو ٹرم دیکھنے کے ضرورت نہیں تو یہ ایک ایک ایسی ویلی ہے جو کہ اسی حالت بھائی ہے تو ہم اس کو دوسرا کمپنٹ یہ یہ کنسیڈر کر کے ایک جو پہلا کمپنٹ ہے دوسرا یہ ہم آوٹپٹ میں شروع کراتی یہ ہی ہے جی سر اسی طرح ہم کریں گے ٹھیک ہو گا چلنج ہی دیکھیں کہ کوڈ کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ اگزیمپل کے ساتھ نا اگزیمپل اگر ہمیں کیونکہ ہم نے کاؤنٹ کرنے کنزیکٹیو جو سے کمپونینٹ ہیں تو ہم نے مینہ اس کے لیے کیا ایک کاؤنٹ ویریابل بنا رہی ہے جو کنیکٹیو میں نے نیچلی اس کو zero value دیا کہ ابھی کوئی بھی نہیں ہے ایک ویریابل میں نے بولین ٹائپ کے بنا لیا چیک کا یہ کہا کہ کیا وہ کنزیکٹیو ہے انیچلی میں کہتا ہوں وہ کنزیکٹیو نہیں پڑا ابھی وہ کیلہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ کیلہ ہودی پڑا ہے سائیڈ پہ پڑا ہے لیکن اگر اس کے اگلا ایلیمنٹ جو انسا اس کے ساتھ ہوگا نا کنزیکٹیو نا اس کے اندر پڑا ہوگا تو میں اس کو کیا کروں گا کہ یہ ایلیمنٹ کیونکہ پڑا تھا اس وجہ سے میں اس کو true کر دوں گا اور تب تک یہ true دے گا جب تک ایسا ایلیمنٹ نہیں آجاتا جو کے کنیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سر یہاں پہ ہم ڈرائی رن کرتے ہیں فرسٹ اوپ آل تو وائل لوگ چاہ رہی ہے جو کہ میں ہیڈ پہ چلا رہا ہوں کوئی میں ٹیمپریری پوائنٹر نہیں لے رہا جس کو آگے کروں گا میں ہیڈ کو ہی آگیا کے لے جاؤں گا ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں لائن نومر ٹونٹی پہ میں ہیڈ کو ہی آگے لے جا رہا ہوں ٹھیک ہے مینلی اب بات ہم نے کہہ کرنی ہے ہم نے وائل ہیڈ تو کار لیا اور ہیڈ کا تک چاہیے جب تک یہ نل نہیں ہو جائے گا میں نے چیک کیا ہیڈ کی ویلیو کیا یہ نم میں موجود ہے زیرو کو چیک کیا زیرو کو چیک کیا زیرو دیکھا اور نم میں موجود تھا یہ والی کنڈیشن ٹرو ہو گی ساتھ میں نے اینڈ لگایا اور اینڈ لگانے کے بعد میں نے کہ کیا اس کا چیک کا اُلٹا رکھا ہے کہ ابھی تک میں اس کو کہتا ہوں کیونکہ میں اندر جانا ہے نا تو اس وجہ سے میں نے اس کو اُلٹ کی ہے کہ فالس کا اُلٹا رکھا ہو جائے تاکہ میں اندر جا سکتا ہوں کیونکہ مجھے کنیکٹڈ کمپوناٹ یہ مل گیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس وجہ سے اس کو اُلٹ کیا اور ایف کنڈیشن کے اندر آیا اور اندر آنے کے بعد میں نے کیا کیا چیک کو میں نے ٹرو کر دیا اور میں نے کہا کہ یہ ابھی ٹرو ہے کنیکٹڈ کمپوناٹ ہوا ہے اور کونٹ کو ساتھ ایک پلاس کر لیا ٹھیک ہے اب پلاس کرنے کے بعد میں نے کہا کیا الیف نہیں چلے گی ہماری ٹھیک ہے جس سر آپ کی آواز بہت پیچھے شہر آ رہا ہے اب دلہ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ ٹائپ کر لیں آپ کی آواز میں میرے پھر ڈسٹورٹشن اوکی میں بتاتا ہوں سر جہاں پہ چیک جو ہے نا چیک میں نے کہا کہ چیک ہمارا ریکارڈ رکھ رہا ہے کہ کیا یہ کنیکٹیڈ کمپوننٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے انیشلی میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ چیک جو ہے نا وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ مطبک اکیلا پر آتھا ہے ایلیمنٹ میں اس کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے لیٹ کر رہا ہوں فرض کر رہا ہوں تو میں نے اسی لئے اس کو کہا ہے فالز ہے ٹھیک ہے انیشلی یہ رکھا ہے لیکن کیوں کہ اب نمز کے اندر جیسی جو مویلیو آئی کی نا میرے پاس ٹھیک ہے جو سی لنک لس کے اندر ویلیو پر ہی ہے وہ نمز میں بھی مجود ہے ایٹ مینز کہ مجھے وہ کنیکٹیڈ ہو سکتی ہے مائٹ بھی وہ کنیکٹیڈ ہو مائٹ بھی وہ نا بھی ہو تو میں ابھی کیا کہتا ہوں کہ وہ ایلیمنٹ اس نمز کے اندر تو مجود ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کا جو سا ناٹ چیک جو ہے جسٹ اس کی باڈی کے اندر جانے کے لیے ناٹ لے رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میں اس کو کیا کہوں کہ یہ کنزیکٹیو میں اس کو چینج کر کے کہہ دوں کہ یہ کنزیکٹیو ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کیا ابھی تک جو سی اہ میں نے اس کو کر دیا اور ties میں ہے کہ یہ صرف کیا ہے کہ یہ زیرو جو ہے نا زیرو اب کسی نا کسی کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے میں نے اب یہ اس پورش کرلیے فعال کی فاجہ میں نے اس کو یہ اس پورش کرلیے کہ زیرو جو ہے ہمارے آمل ہوا ہے کسی کے ساتھ کو نیک ٹھیک ہے تو چیک کی سوزہ سے ٹرو ہو گیا ہے اب ابھی تک چیک جو ہے وہ ٹرو ہے ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے کچھ میں نہیں کیا اور جسٹ کاؤنٹ کے اندر کیا ہو گیا ہے کاؤنٹ کے اندر وان انکریمنٹ ہو چکا ہے اب مزید آگے چلتے ہیں اور ایلیف تو چلے گی نہیں کیونکہ ہماری چال گئی ہے تو ہیڈ کیا ہوگا ایڈ جسٹ یہاں سے جنپ کار کے یہاں پہ آ جائے گا اور اب یہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہے وان پہ اب اگلی بات اب ہاں لے کیا وان بان جو ہے وہ نمز کی اندر مجود ہے ہم نے یہاں پہ چیک کیا وان تو نمز کی اندر مجود تھا ٹھیک ہے وان تو نمز کے اندر مجود ہے بٹ نیکسٹ کنڈیشن جو نمز ہوا چیک ہوا Queensland違う ٹھیک ہے ٹک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہوا ٹھیک house هونے کے بات کیا ہوا یہ مارے پاس جو سی ویلیوز ہے نا جہاں پہ آئی تنک میں تھوڑا سا نا اوپر گھر بھر کر رہی ہوں یہ آپس میں جس ہم نے چیک کرنا ہے اس میں کنیکٹ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ناٹ جون سا چیک جو ہے وہ ٹرو تھا تو ٹرو کا جب ناٹ لیں گے تو فالس ہو جائے گا تو مجھے دوبارہ سے چیک کے اندر کونٹ کرنے کی ضرورت نہیں آیا میں پہلے کہا گیا ہوں کونٹ کرنے ہی ہم نے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جون ہم نے دوبارہ سے جون سے کونٹ کے اندر میں سا پلس wat نہیں کیا بھی ٹھیک ہے وہ ہی وہی ویلیو رہی چیک کی جو ویلیو آ وہ致رو او چکی ہے ٹھیک ہے اور جو نہیں سی بیلیو ہے ہمارے پاس مک کی تھی چل گئی تھی تو ہیں اس نہیں چلے گی ہم نے نیکسٹ توقع اور head کو مزید آگے ون کیا اور یہاں پہ آگے اور two کو چیک کیا two اس کے اندر موجود ہے نمز کے اندر تو دیکھا تو یہ condition پہلی true نہیں ہوئی بھی تو it means ہماری if کی condition جو ہے نا وہ نہیں چلے گی ٹھیک ہے اور نہیں چلے گی تو ہم یہاں پہ check کریں گے اور یہاں پہ check کرنے کے بعد جہاں پہ دیکھیں گے head کی جو value not in numz یہ condition تو true ہوگی ہماری کہ true جو ہے نمز کے اندر موجود نہیں ہے اور check کی جو value ہے وہ already true پر ہی تھی ہمارے پاس جو ہوں سی وہ changing نہیں تھی ہوئی بھی ہم نے یہ کیا کیونکہ two ایک ایسا element آگیا جو کہ new کوئی کہی سے آگیا اور آپس میں link list کو توڑ رہا ہے consecutive نہیں رہا بھی ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ element آپس میں توڑ رہا ہے نا تو میں نے اس کو کیا کر دیا check کو میں نے false کر دیا کہ یہ اب ایسا کوئی element موجود آگیا جو کہ link list کو ہم آپس میں توڑنے لگ گیا ہے اس وجہ سے جس میں نے count میں تو increment نہیں کیا but check کو کیا کیا فالس کر دیا اور check جو ہے وہ false ہونے کے بعد میرے پاس check کی جو value ہے دوبارہ سے true کی وجہ فالس ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ختم ہو گیا true اور یہ والا جو انسا true تو میں نے check کروانے کے لیے کیا تھا تو just check کی دوبارہ سے value کیا ہوگی فالس ہی ہوگی اب next step ہم نے check کرنا ہے just head کو مزید آگے کیا تو اب دوبارہ سے ہم نے check کرنا ہے کیا یہ three ہمارے پاس موجود ہے numz میں نمز میں دیکھا تو numz میں تو موجود تھا یہ condition true ہوگی اب دوبارہ سے check کا جو else ہے دوبارہ سے not لیں گے تو فالس کا جو not لیتے ہیں وہ تو already کیا ہو جاتا ہے دوبارہ سے true ہو جاتا ہے it means میں نے دوبارہ سے suppose کر لیا کہ might بھی ہو سکتا ہے three کسی نہ کسی کے ساتھ آگے connect ہوا ہو ٹھیک ہے تو three کیونکہ کسی ابھی میں نے true کر لیا تو جہاں پہ جو انسا ہے check کی value دوبارہ سے جو انسی value ہے وہ true ہو گی ٹھیک ہے check کی ختم ہو کے دوبارہ سے true ہوگی اور count میں ایک اور increment ہو گیا اور count کیا ہو گیا true ہو گیا اب دوبارہ سے کیونکہ if condition چال گیا ہے alif نہیں چلے گی اور alif نہیں چلے گی تو head کو just test آگے مزید کر دیں گے آگے گے اور four پہ آئے اب ہم نے check کیا کیا four numbers میں موجود ہے ہم نے دیکھا numbers میں موجود ہے ٹھیک ہے it means my یہ جو انسا ہے three کے ساتھ already connect ہوا تھا کیونکہ ہم نے three کو already check کیا ہے کہ اس کو ہم نے true کر دیا تھا میں نے تو اس وجہ سے میں نے دوبارہ count میں increment نہیں کیا تو یہ جو انسا ہے already true کا جب not لیں گے تو false ہو جائے گی اس وجہ سے if نہیں چلے گی alif کو check کریں گے تو nums تو not in nums کے اندر تو یہ تو condition ہی true نہیں ہوگی it means یہ والی بھی نہیں چلے گی just my head جونس ہے وہ مزید آگے ہوگا اور آگے دیکھیں گے تو آگے یہاں پہ جونس ہے کچھ بھی نہیں پڑا یہ تو null کو point کر رہا ہے تو while کو جب check کریں گے تو یہ ختم ہو گیا اگر count کو end پہ ہم return کروا رہے ہیں اور count کے اندر کیا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس جونسی value ہم نے اس کو return کروا دیا اور return کروانے کے بعد اس کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں اور ڈران کر کے دیکھا تو یہ value second test case بھی دیکھ لیتے ہیں use test case ڈران کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے سیکنڈ کا یہ نیچے والے آنسر ہے سیکنڈ والے ٹیس کے اس کے آنسر بھی یہ دو دو نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو سب میٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ سب میٹ بھی ہو گیا اگر پسٹ اگزامپل کے ہم بات کریں تو یہ یہ جو یہ جو ہے یہ کنیکٹڈ کمپوننٹ دیئے ہو گئے کیونکہ یہ zero اور one کنیکٹڈ ہے جی لیکن ہے یہ جو یہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ 3 جونس ہے جیسا کہ پہلے کہا کہ میں نے سپوس کر دیا 3 کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا بٹ اگر وہ نہیں نیکٹڈ ہوا تو اٹمیز وہ ایک اکیلا کمپوننٹ ہے بٹ وہ نمز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوا ہے ٹھیک ہے میں انٹو سے کہ وہ نمز میں تو ہے بٹ وہ آپس میں کہیں پہ نہیں کنیکٹڈ تو اٹمینز اس کو ہم اکیلا کاؤنٹ کریں گے لیکن ہم نے پریوریٹی یہ دینی ہے کہ جو ان سے لنکل اس کے آپس میں کنیکٹڈ کمپوننٹ ہوئے ہیں نا اور وہ نمز میں موجود ہیں تو ہم نے ان کو اکیلا کاؤنٹ کرنا ہے جیسا کہ پہلے آپ نے بتا دیا کہ zero اور one کیونکہ کٹھا ہے تو ہم نے اس کو ایک الگ سے اکیلا کاؤنٹ کرنا ہے ایک اس کو الگ لگ نہیں کاؤنٹ کرنا بٹ 3 کیونکہ اکیلے ہی پڑا ہے تو اس کو ہم نے ایک الگ سے کاؤنٹ کر لینا ہے سر کلیر ہے پریوریٹی ہم نے زیادہ والے کو دینی ہے کہ زیادہ کٹھے ہیں تو ان کو اگر ڈالا کر دیرو وان اینڈ تری اکٹھے ہوں تو پھر ہم ان کو ایک ہی کاؤنٹ کریں گے ہاں جی سر اگر ہم میں ٹو بیچ میں آئی ہی نا جسٹ ڈیرو وان اور ڈریکٹ تھری آ جائے ٹھیک ہے تو پھر ہم میں اس کو ہول کو ایک کاؤنٹ کریں گے میں اس کو ٹیسٹ کیس کو چینج کرتا ہوں کہ اس کو کلیر کر دیتے ہیں اور ادھر ٹیسٹ کیس چینج بھی کر لیتے ہیں اور ٹو کو بھی ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے جسٹ ڈو کو ختم کیا اور ڈیرو وان اور ڈری آیا اور اب ان تیس کیس کیسے یہ تینوں ویلیوز آپس میں کنیکٹ ہے نا اٹ میز اس کو ایک ایک شو کرنا جائے پہلے والے ٹیسٹ کیس کو ٹیسٹ کیس کو ہیڈ مست یہ کونسین میری ٹیسٹ کیس آگیا ہے ہیڈ مست کنسیسٹ آف ویلیس فرام ڈیرو ٹو آن لی سر یہ بتا سکتے ہیں کس طرح سے ڈیرو ٹیسٹ کیس پہلے دیا ہوگا نا یہ اوپر سر یہ ہیڈ میں ٹو لسنا پڑے گا آپس میں ہلا چند سے ڈیرو ٹیسٹ کیسے دیکھیں ساری ویلیوز آنے چاہیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم زیرو وان اور نیچے جونس اینا نمز میں ٹو کار لیتے ہیں اور یہاں پہ ٹو اور کومہ تھری کار لیتے ہیں ترتیب کے ساتھ اگر ہو تو ٹھیک ہے تو یہ جونس ہے کیونکہ ایک پورا ایک کمپوننٹ ہے اس ویہ سے اس نے ایک وان آوٹ پور دی ہمارے تھی وہ یہ ساٹیڈ ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے اگر ہم اس کی ٹائم کا بلیکسٹی کی بات کریں گی سر اگر سر میرے حال سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کپونٹ وہ اس طرح د ہے جانکہ ایک ایک جیے ہو جائے گا اور ایک ڈیرو روان روان مالگ یہ ہو جائے گا یہ دو نہیں یہ کہ کچھو اوکے خود رہ جہاں پہ جونس ہے نا کے لئے چیزے نو میں نہیں تھا ایک ترہ سے اس نے لنک کچھ دیا تھا ایک طرح سے کونٹ کرنے کے اطبار سے ٹھیک ہے but link list میں اس کا link ہے تھا لیکن ہم نے اس کو count نہیں تھا کرنا کیونکہ یہ نمزمنٹ نہیں تھا ابھی یہاں پہ یہ سب کی اگر اس کی ہم time complexity کی بات کریں تو time complexity اس کی off end ہوگی ٹھیک ہے off end اس لیے ہوگی کہ یہ head jones ہے نا یہ پوری کی پوری link list کو بار بار traverse کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ linear time میں تو یہ off end time چلے گا time complexity اگر سپیس کی بات کریں تو سپیس کے لیے صرف یہ ایک ویڈیابل count ہے اور ایک چیک ہے جو کہ constant time constant space complexity لیں گا اور constant space complexity of one کے ساتھ denote کرتے ہیں اور ون ہو جائے گا تو یہ space complexity کی constant ہوگی اور time complexity کی off end ہوگی میرا ایک question ہے کہ یہ while loop کے اندر جو ہم condition استعمال کر رہے ہیں اس میں ہم in استعمال کر رہے ہیں تو ان تو دوبارہ سے وہ numz کی ساری list میں traverse نہیں کرے گا اوکے اوکے ہاں جی ٹھیک ہو گیا ان کی بھی ہم count کریں میں وہ نہیں count کی بھی یہاں پہ یہ بھی جو ہے نا یہ بھی off end نہیں لیتا ہے ارے کے case میں اور یہ کیونکہ ارے یا نمز ایک ہے تو it means یہ بھی جو ہے نا ن نہیں ہوگا تو یہ غلط ہوگی ہے time complexity جو ہے نا n cross n ہوگی ہاں جی سر آپ ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہوگی ہے یہاں پہ جو ان سے نسکیری ہوگا کیونکہ ہم نمز میں ڈونڈ رہے تھے یہ یہاں پہ ڈھیک ہے سر ڈھیک ہے اگر کوئی اور اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہے تو please ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے اور کوئی question ہے جو آپ پیزنٹ کرنا چاہتا ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے میں وہ اپن کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ تینوں قویسن جو ہے نا اس کے ساتھ ہمارے سوڑ ہو جائیں گے ہمارے ساتھ ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایٹ سیونٹی سیکس نمبر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اسی قویسن کے ساتھ ہمارا جونس ہے یہ ٹو تھرٹی فور جو ہم کار رہے تھے پیلینڈروم لینک لیسٹ وہ بھی ہو جائے گا ٹو ہنڈر سیکس ریورس لینک لیسٹ بھی ہو جائے گا یہ تینوں قویسن جو ہے نا اسی کو انہیں تینوں کوڈ کے ساتھ مارا ہو جائے گا جونسا ہمارا ریورس والا ہے وہ اس سے سارے میتھر سے ہو جائے گا جونسا ہمارا میڈڈ والا ہے وہ اتنے سے کوڈ سے ہو جائے گا اور باقی جونسا یہ ہودھ ویسن ہے یہ ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ اور تھوڑا سا اس کا اپنا یہاں پہ یہ ہے کوڈ جو ہم چیک کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہو جائے گا بات 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 ہیں ہماری ہم نے یہاں پہ کیا میڈ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے میڈ پوائنٹ کے کریں گا اس کا مپوائنٹ لے گا اور اس کے لیے میں نے کہا کیا ہے سلو اور فاسد دو پوائنٹر لیے ہیں جو کہ انیشلی جو ہے نا وہ ایک ہوئی پوائنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سلو کو مئیس سے کہا دیتا ہوں اور فاسد کر کلر چینج کار لیتا ہوں اور اس کو ایف سے کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے فاسٹ کے کرتا ہے فاسٹ ڈبل جمپ مارتا ہے فاسٹ ایک بھی چھوکے نیکسٹ پہ جاتا ہے ادھر لیکن سلو کے کرتا ہے سلو سنگل جمپ کے اندر ہی نا یہاں پہ آ دیتا ہے ادھر سلو جو ہے اور میں نے کنڈیشن لگائی ہے کیونکہ فاسٹ جو ان سے مزید زیادہ تیزی کے ساتھ انڈ کی طرف جا رہا ہے تو میں نے کنڈیشن جو بھی بھی ہو تو تب تک یہ کام کرے اور سلو تب تک کہاں پہ پہ پہنچے گا یہ میڈے پہ ہی پہنچے گا ٹھیک ہے تو ان دیس کیس اگر اگر ایکزیمپل نمبر وان کی بات کریں تو کیونکہ میں نے امیچلی جو ان سے فاسٹ اور سلو یہاں پہ اگر رکھا ہے تو میں نے چیک کیا فاسٹ اور اس کا نیکسٹ ہے فاسٹ ہود بھی ہے جو کہ وان ہے اور ٹو ہود بھی اب فاسٹ کا نیکسٹ بھی ہے تھا اٹھ مینز ہماری وائل لوپ چلے گی اور وائل لوپ فاسٹ یہاں پہ آگی ہے اگر سلو یہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہے اب دوبارہ سا جب کنڈیشن چیک ہوگی تو فاسٹ ہود ہود invention بھی یہاں پہ ہے اور فاسٹ کا نیکس بھی اگزیسٹ کر رہا ہے کانجھ دوبارہ سا والاک چلے گا اور سلو جونس ہے مزید ہی ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے سلو یہاں پہ آ جائے گا اور فاسٹ جونس ہے وہ یہاں پہ جوں سے oud of ni کل جائے گا باہد nul کو پوائنٹ کار جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب دوبارہ جب چیک ہوگی نا کنڈیشن تو فاسٹ ہوتی نہیں اگزیسٹ کر رہا تو نیکسٹ کہاں اگزیسٹ کرے گا اٹی مینز سلو جو ہے نا سلو میڈ کے اوپڑی ہے ہم نے اس کو میڈی کنسیڈر کیا ہے ٹھیک ہے اٹی میز یہاں پہ جو ہے نا سلو جو ہے میڈ پہ آ رہا ہے تو وہ لائن نیبر ٹونٹی رائن کے کر رہی ہے یہ میڈ کو سٹوڑ کر رہی ہے میں نے گیٹ میڈ پوائنٹ کے اندر جو ہے نا ہیڈ پاس کیا تھا اور اس کے اندر میڈ ریٹریو کر لیا ہے تو یہاں پہ کیا کیا میڈ یہاں تک آ گیا اب نیکسٹ کام کیا کیا ریورس لنکلیس جونس ہے نا میتھر یہ کیا کرے گا یہ اتنے حصے کو نا ریورس کرے گا باقی کا جو یہ اتنا حصہ نا یہ حصہ جو ہے اتنے حصے کو کیا کرے گا یہ ریورس کرے گا ابھی انیشلی جونس ہے یہ اس طرح لنکلیسٹ ہے ہماری یہ نل کو پوائنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جونس ہے وان کو پوائنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹو کے پیچھے جو بھی ہے اس کو ابھی ہمارا کوئی گرز نہیں ہے ابھی ہم اتنے سے کام کر رہے ہیں لیکن ریورس ہونے کے بعد کیا ہوگا ون جونس ہے نل کی وجہ کو پوائنٹ کر رہا ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے اور ٹو جونس ہے نل کو پوائنٹ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے ٹو یہاں پہ نل کو پوائنٹ کر رہا ہوگا اس طرح کام کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ریورس ہیڈ کی اندر کیا آجائے گا ریورس ہیڈ کے اندر میرے پاس یہ والی پوری لنکلیسٹ کا یہ چیز آجائے گی جس سے میں پوری لنکلیسٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا ہوا دو چیزیں میرے پاس موجود ہوگی ایک تو جونسی اوڑیجنل لنکلیسٹ تھی یہاں تھا کہ اتنی میرے پاس پڑی ہی ہے اور ایک میرے پاس جو سی ریورس کر کے میں نے بنا لی ہے وہ بھی آگئی اب میں نے نیکس کام کیا کیا میں نے لائن نور تھرٹی ٹو کے اوپر ریورس والی کے اقارڈنگ لی نا میں لوپ چلا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ریورس والی جو لنک لیسٹ ہے نا وہ چھوٹی ہوگی بنیسبت یہ والی اوریجنل لنک لیسٹ کے کیونکہ میں نے اس کا ایک پیس جو ان سے بیٹمنٹ سے اٹھا کر ریورس نے انسانل کے لاغارڈنگ لینک لیسٹ ہے تو میں نے پر آپ کے پیس کے ریورس کیا، تو میں نے اس کو جھو اسا نا ریورس ہیڈ کی اوپر جھو اس کی اوپر نام رکھا تھا میں نے کہا یہ ریورس والی لنک لسٹ کا ہیڈ ہے تو میں نے وائل لک چلائی اس کے اوپر اور چیک کیا کہ جب جیسے جو ان سے ناٹ اکوال ٹو کنڈیشن آ جاتی ہیں کہ ریورس ہیڈ کی ویلیو ریورس کی ویلی والی زیدنی نیچلی مان ہے اور اس کی جو انسی ہیٹ کی ویلیو ہے وہ یہاں پہ اس کی بھی ویلیو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ بھی وان میں کیونکہ ابھی اندیس کیس ویلیز برابر آ رہی ہیں تو کیا ہوا کہ جسٹ ریورس والے ہیٹ کو بھی آگے کر دیا جو کہ اس طرف آئے گا اور ریورس ہیٹ کو آگے کرنے کے بعد وہ یہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہوگا اور جونسا میرے پاس اوریجنل ہیٹ ہے اس کو بھی میں نے مزید آگے کر دیا ہے اس کو بھی میں نے مزید آگے کر دیا اور مزید آگے جن کے بعد وہ میرے پاس یہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہے اب وہ فو کو پوائنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اوریجنیل ہیٹ اور جونس ہی متasında میرا ڈیوررس والا ہیٹ ہے وہ ہے ٹو کو ہی پوائنٹ ہیٹ theater ہے ٹوئرہی'. میکنس مانکہ کیا کیا کچھ بھی نہیں مزید کیا۔ مزید اس کو آگے کار دیا اور اس کو بھی آگے کار دیا ٹھیک ہے اب یہ تھو کو پوائنٹ کر رہا ہے میری جو سی وائلوگی کنڈیشن ہے وہ ختم ہو گیا کیونکہ ریورس ہے ڈینل کو پوائنٹ چلا گیا ہے تو میں نے کہا کیا کیونکہ یہ ختم ہو گیا ریٹرن فالس والی کنڈیشن چلی نہیں تو یہ والی جسٹ کنڈیشن جو سی ہے میرے پاس ہے ریٹرن ٹرو ہو گیا ٹھیک ہے سر یہ کلیر ہے سارا اس میں ہم نے کہا کہ یہ کونسٹنٹ سپیس کمپلیکسٹی لی ہے ٹائم کمپلیکسٹی میں بھی آف اینڈ نہیں جا رہی ہے جس طرح پہلے میں بھی آف اینڈ نہیں تھی سر یہ کلیر ہے جی اگر کسی کا کوئی اگر ہم جون ساتھ دوسرے میں نے بتایا ہے وہ بھی یہاں پہ ریورس لینک لسٹ والا یہ وہی کوڈ ہے جسٹ یہ ایک میٹھر میں نے کریئیٹ کر لیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ جو ہے میٹھر ایک کریئیٹ کیا ہے تو اس کے اندر سارا لکھ لیا کوڈ وہی والا سارا کوڈ ہے ٹھیک ہے اور میڈ پوائنٹ کے لیے جون سا یہ میڈ جون سا وہی چیز ہے جسٹ وہاں پہ ایک میٹھر کر لیا ہے ہے وہی چیز ہے جی ٹھیک ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ کوئیسن ہم نے ویسے بھی آلرڈی کیا ہے اس کو ہم پھر جو ہے نا کل دیکھ لیں گے تو ابھی سیشن کا ٹائنگ دینے وہ ختم ہو چکے تو طلحہ اور عبدالحق آپ نے بہت اچھا اکسپین کی ہے جو باقی پارٹسپینٹس ہیں کارنلی وہ بھی کوشش کیا کریں کہ وہ ضرور پارٹسپینٹ کریں ایک کوئیسن اٹلیس ہر روز جو ہیں وہ پریزنٹ کیا کریں اس سے آپ ہی کا بینی پیٹ ہے ہم بھی سیکھیں گے آپ سے آپ بھی سیکھیں گے اور جو ہے وہ بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا تو سو مچ اور میرا خیال ہے کہ پھر انشاءاللہ ہم کل ملے گیا جی ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہم نمشد ہے نمشد ہے رکھیک ہے جی yeah